اللہ تعالیٰ امید الحمدللہ الحمد تکییتا ہمارک والسلام علی رسول اللہ کریم اللہ علیہ وسلم سیدنا حریبیتا کریم ونبی کا العظیم ورسول کا مختار وعلى آلیٰ اقوار وصحابیٰ اخیار وزوریتی ابرار وازواجی متحرار وقنائی تابرار وانبیارکا المرسلین وقولیارکا الصالحین وملائکتکا المقربین وبرک واسلم تسلیماً تسیراً 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 كما هو اهلہو رکھا رکھا عن ذکر کا ذاکر وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ رَاقِر صلاةً تَكُونُ لَكَرِ دَن وَلِحَقِّهِ اَدَاءً وَلَنَا صَلَاحًا صلاةً دائمتم بِتَوَابِكَ وَبَاقِيَتَم بِبَقَائِكَ يَا اللَّهِ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے رجب شریف شایفان اور خیر رمضان جب فصل کاشت ہوتی ہے دسمبر کے مہینے میں نومبر دسمبر میں تو زمین کی تیاری کی جاتا ہے پانی لگایا جاتا ہے حل دیا جاتا ہے جب زمین تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں آپ بیج دالتے ہیں تو یہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ زمین کی بھی تیاری کا مہینہ ہے پانی لگانے کا بھی مہینہ ہے اور بیج ڈالنے کا بھی مہینہ ہے کون سی زمین پہ یہ جو دل کی زمین ہے اس زمین پہ پانی کس طرح لگائیں گیا حل کس طرح لگائیں گیا پانی آپ نے کس طرح لگائیں گیا یہ دل کی زمین جو ہے اس کو زنگ لگ چکا ہے اور جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل جو صاحبِ میراج صلی اللہ علیہ وسلم ہے نظور فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے زنگ آگے ہیں سبحان اللہ اور دل کی قلی جو ہے جلا فرحل استعفار کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے توبہ کریں گے اور جب یہ آنسوہ بہائیں گے نا تو یہ اس دل کی زمین پہ جب پڑیں گے نا تو یہ نرم ہو جائے گے اور توبہ کیسی ہو حضراتِ چشتیا کے سالات حضرت خاجہ علام بلی رحمت اللہ علیہ سجادہ نشیر موجود ہیں انہی کی موجودگی میں یہ آرز کرتا ہوں کہ چشتیا سلسلے کے ایک بزرگ جو بڑے شہر ہیں حضرت فضیل بن آیاس رحمت اللہ علیہ آپ شروع میں کوئی نیک آدمی نہ تھے تھے یہ حکایت اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ میں کہوں کہ میں اتنا گناہکار ہوں رب تعالیٰ مجھے بخش دے گا آہ بخش دے گا اور ناصر بخشے گا جتنا میرا اخلاص ہوگا اس اخلاص کے تحر وہ رب تعالیٰ جو ہے وہ درجات بھی گلند کر حضرت فضیل بن آیاس وہ کیا کرتے تھے وہ ڈاکے ڈاکے ہیں راستے میں جو کافلے ہیں ان کو لوٹ لے دیتے اور ایک کافلہ جب آ رہا تھا تو اس پر انہوں نے حملہ کیا جب حملہ کیا تو لوٹنے لگے تو ان میں ایک اللہ کے نیک بندے حافظ بھی تھے انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں میں ایک عید شریفہ پڑھتا ہوں مزور سے تم بھی پڑھو تو انہوں نے یہ ایک شریفہ پڑھی کُل یا عبادِ اللَّذِينَ اَسْرَفُوا 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 اے حبیب کہتے ہیں فرماتے ہیں یا عبادِ اللَّذِينَ اے میرے بندوں کون سا بندہ جو کنہکار بندہ کہے اے میرے بندوں جنہوں نے زیادتی کر لی ظلم کر لیا کس پہ اپنی جانبے کیا کر لیا گناہ کر لیا مجھے نراض کر لیا تو وہ کون ہے یا عبادِ یا میرا بندہ ہے کتنا خوش قسمت ہے وہ کنہکار کہ رب تعالیٰ فرمارا ہے یا عبادِ یا میرے بندے لا تقمتو مِر رحمتِ اللَّذِ 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 کی رحمت سے نا امید نا جوز نا ہوتا اِنَّبَا یَلْفِرُوا زُنُو جَنِیَا اللَّذِ تعالیٰ ہے جو سب کنہوں کو باکشنے والے ہیں اِنَّبُوا اللَّذِ اللَّذِ بھی وقت نہیں آیا اِنَّبَا اِنَّبَا ..." اللَّهِ جب آپ ذکھ کریں تو دل کام جائیں اور جب دل کام جاتا ہے تو فزیل کا دل بھی کام ہے فزیل کا دل کام ہے جس وقت یہ آیت مبارکہ ان کے کانوں میں پہنچی حضرت فزیل کے تو حضرت فزیل اس حافظ کی قدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ اے حافظ کیا مجھ سے کناہگار کو بھی بخش دے گا تو انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بخش دے گا کیوں کیونکہ وہ یہ فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر ہے قبول کرنا کس کے لئے جو گناہ کر بیٹھتے ہیں غلطی سے نادانی سے جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ سے فوراں توبہ کرتے ہیں اس سے معافی مانتے ہیں جب معافی مانتے ہیں فَأُلَِٰكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالیٰ پر ہے توبہ کا بہتا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِّمًا تو جب انہوں نے توبہ کی تو توبہ کیسی تھی ان کی عادت تھی جس کافلے کو لڑتے تھے نا اس کا نام قائلی میں لکھ لیتے تھے فلان شخص فلان کا علاقے کا تھا جس کو میں نے جوٹا گا گھر گئے دیری اٹھائی جو پیسے پڑے تھے نا وہ ایک ایک کر کے سب کو دیتے گئے اور اس کے بعد جب کچھ نہ بچا دیری میں ایک یہودی کا نام لکھا تھا چالیس ہزار درہم اس کے دینے تھے تو فزیل کی تو توبہ تھی میری جیسی توبہ نہیں تھی فزیل کہے اس یہودی کے پاس جا کے کہا میں فزیل ہوں توبہ کر لیے تمہارے چالیس ہزار دینے ہیں رقم ہے نہیں اس نے مجھے معاف کر دو اس نے کہا میں تو معاف نہیں کروں گا اس نے کہا اگر یوں کر لو مجھے اپنے امنا کر رہا تھا جب پیسے پورے ہو جائیں پھر مجھے معاف کر دے نا تو اس نے کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گا اس کے قدموں میں گر گئے جب قدموں میں گرے اس نے کہا اچھا ایک پہر تورات میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آخری اور آخر زمان تشریف لائن ہے ان کا جو ایک امتی ہوگا وہ گناہ کرے گا پھر توبہ کرے گا پھر اگر اسی توبہ سچی نبی سچا مٹی کو ہاتھ ڈالے گا سونا ہو جائے گا تو اب فزیل رو رہے ہیں کہ میری توبہ سچی ہے یا نہیں ہے میری تو توبہ کا قصور ہو سکتا ہے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے رسول ہے اگر میری توبہ سچی نہیں ہے مٹی کو اٹھاتا ہوں سونا نہیں ہوتی تو یہ حسول کو اعتراض کرے گا روتے ہوئے اس مٹی کو اٹھایا اٹھایا جو دیکھا تو سونا تھا اور وہ یہودی بمار کا پی لے کے مسلمان ہو گیا یہ ہے توبہ اور توبہ آج قنات یہ توبہ کیا ہے میرا جب شریف آنکھوں سے آنسوں گرا کے دل کی زمین پر ڈالو دل کو نرم کرو تو توبہ پر اللہ کو کیسی قبول ہے حضور نے فرمایا مَا مِن سَوْتٍ اَحَبَّ إِلَ اللَّهِ مِن سَوْتِ عَبْدٍ مُزْنِبٍ تَعِبٍ اللہ کو سب سے محبوب آواز کونسی ہے اس گناہگار کی جو توبہ کرتا ہے نا اور کہتا ہے یا رب جب وہ یا رب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب یہی آواز ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے فرماتا ہے جب وہ یا رب کہتا ہے یکولو رب تعالیٰ من فوقِ عرشی عرش سے اوپر سے آواز دیتا ہے لبیک یا عبدی اے میرے بندے لبیک بول کیا چاہتا ہے انتا عبدی تو تو میرا بندہ ہے کیسا بندہ ہے کباج ملائکتی جیسے میرے خاص فرشتیں ہیں تو تو ایسا ہے میرا بندہ گناہ بندہ تو نے توبہ کر لیا ہے اب تو مجھے بکار رہا ہے اَنَعِ جَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَمِنْ فَوْقِكَ وَمِنْ تَحْتِكَ میں تو تمہارے چاروں طرف ہوں سَلْ تُعْتَا مَانْ مُجھ سے تمہیں دیا جائے گا اُشْتُكُمْ يَا مَلَائِكَةِ اے مَلَائِكَةَ مَلَائِكَةَ وَمَلَائِكَةَ اشْتُكَ مَلَائِكَةَ 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 مَلَائَكَةَ مَلَاءَ اِسْتَرَحَتَانِ جبکہ کہتے ہیں لا الٰہ تو دل سے حل کو چلا کر جو دل میں غیر جڑی بھوٹی آیاں نا ان کو باہر پھینک دیتے ہیں لا الہ جب یوں کہتے ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا حضرت مختون چاہیں گے رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف کو لے گا ہے کہ من قالا لا الہ الا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ومدہا اور اس کی مد کی مد کیا ہے لا کہتا ہے جب وہ لا کہتا ہے نا دل سے سب چیزوں کو باہر کر جب باہر کر دیا دل خالی ہو جاتا ہے جب دل خالی ہو جائے نا اس وقت زور سے ضرب لگا دیا علم علم تھا کہ جب دل پہ ضرب لگتی ہے تو وہ جڑی گوٹیاں نکل کے باہر چلی جاتی ہیں زمین نرم ہو جاتی ہے بیج محبت کا اللہ اور اس کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج جو ہے دل میں بو دینا یہ ہے رجل شاہد آدھی آمین شاہدان جب آف بیج ہو دیتے ہیں فصل نکلتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں پانی لگاتے ہیں اب یہ پانی پورے شاہدان میں رو رو کے لگاتے رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے استغفاء کرتے ہیں اور پھر جب رمضان شریف آتا ہے فصل پکنے لگ جاتا ہے جب فصل پک جاتی ہے تو ستائیس کی رات کو اس فصل کو کاتا جاتا ہے اور جب ستائیس کو آپ فصل کات لیتے ہیں تو پھر عید کی رات کو گندم جو ہے بوریوں میں ڈال کے گھر میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب سارا سال گندم ہماری موجود ہے کون بک نہ مرسو اگر رمضان شریف میں یہ فصل بھی کات لی گندم بھی دانہ زخیرہ کر لیا تو اب سارا سال اس کے فیوزات و برکات ہم لیتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں اور جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو میں عرض کرتا رہتا ہوں جب دیگ میں دیگ کو پکانے کے لیے پہلے کیا کرتے ہیں دیگ کو صاف کرتے ہیں اگر دیگ کو صاف نہ کیا تو پھر چاول پک جائے گا اس میں وہ کرچ کرچ رہے گی جب تک دل کو صاف نہیں کہیں گے غیر سے دل کو غیر سے خالی نہیں کریں گے اس وقت تک دیگ کا چاول زیکے وضعہ نہیں پکے گا اور جب دیگ پک جاتی ہے لا الہ الا اللہ کرنے سے اور نیچے عشق کی آگ جلانے سے پھر جب دیگ پک گئی اب دیگ چاول کھانے کا ہے اب آپ نے یہ باتا کھانے کا ہے نہیں کیوں اس کو جب تک دم نہیں دیں گے یہ دم کیا ہے یہ جب تا قدر میں لا الہ الا اللہ کہ لیتے ہیں پھر آخر میں کہتے ہیں محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم جب حضور کی محبت کا دم اس پہ لگاتے ہیں اگر دم اچھا آ گیا چاول اچھا پک جائے گا اگر دم حضور کی محبت کا اچھا نہیں آئے گا تو چاول اچھا نہیں بنے گا یہ دل کی دیکھ پکے گی نہیں اور جب لا الہ الا اللہ کر کے دل سے پانی آپ نکال لیتے ہیں کیوں بیل کا پھر کیا کرتے ہیں جب تک اس ٹرانسفارمر سے جڑیں گے نہیں پانی پانی نہیں نکلے گا اور وہ ٹرانسفارمر کیا ہے وہ ہے آپ لوگوں کا شہد وہ آپ لوگوں کا مرشد اور پھر مرشد جو ہے ٹرانسفارمر اس کی تار کہاں تک جاتی ہے یہ سلسلہ بس سلسلہ اس گریڈ سٹیشن تک جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ مدینہ 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 بس میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا محبت کیسے حضرت حسن برسلی نے قتل لکھا مدینہ مدینہ مدینہ